ڈی ایم کے صدر ایمکے سٹارن نے تمیل نادو کے چے پک میں پارٹی کارکنوں کی جانب سے آبی خلط کے مسئلے پر ریاستی حکومت کے خلاف کیے گئے احترچارج میں حصہ لیا جبکہ ڈی ایمکے کے رکنے پارلیمان ٹی آر بالو نے پیر کے روز لکھ صبح میں آبی خلط سے درپیش مسائل پر ایک ریپورٹ پیش کی ہے موصلہ اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ پلانا سوامی نے آبی بہران کے باس تعلیمی دارے اور ہوتلوں کو بند کیے جانے کی اطلاعات کو مستعد کر دیا ہے جنوبی ریاستہ ملاڈوں میں کچھ ماہ سے آبی زخائر خوش ہو جانے سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے